موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ پیش ہوتے ہیں آج ہمارا عنوان اور موضوع آمال صالحہ کی بربادی کا دوسرا حصہ ہے یعنی سب سے قیمتی انسان کے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے اس کا ایمان ہے اور ایمان کی قیمت بڑھاتا ہے آپ کا رویہ آپ کے عامال اور عامال صالحہ جو باقی رہتے ہیں اور وہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ عامال صالحہ ہی وہ اصل سرمایہ اور اساسہ ہیں جو باقی بچیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ کو سرخرو کرنے میں مدد فراہم کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی نسبت کسی ذات کسی برادری یا شخصیت یا مختلف قسم کے جو انسانی تفاخرات ہیں مثال کے طور پر اس کی ذاتی وجاہت کیسی ہے اس کا مال اسباب کیسا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کے ہاں اگر کسی چیز کی کوئی قدر اور وقت اور قیمت اور مول پڑے گا تو وہ عامال ہیں اور عامال صالحہ ہیں وہ عامال جو ہم اللہ کے سامنے جمع کروارے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کو آگے بھیج رہے ہیں ان عامال کا وزن ہمارے لیے ہمارے حق میں فائدہ دے سکتا ہے وگرنہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم اللہ ینفو معلوم ولا بنون اس دن وہ ایسا دن ہے جس دن نہ کسی کو اس کی اولاد بہت زیادہ اولاد بیٹے اور نہ ہی اس کا مال اس کو فائدہ دینے والا ہے ماں سوائے ان کے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے جو نے ایک عامال لے کر آئے ان کو تو فائدہ ہوگا لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کے پاس چونکہ دنیا میں اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلان شخص پر اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے پاس بڑی دولت ہے بڑا مال ہے بڑے اسباب ہیں بڑی وجاہت اور بڑی شخصیت ہے اس کی اور اقتدار ہے اختیار ہے اور گویا اس سے اللہ تعالی راضی ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالی کی رضا کا پتہ نعمتوں سے کبھی نہیں جلتا ہاں وہ نعمتوں کا دوام بساوقات اللہ تعالی کی طرف سے ایک بشارت کی صورت میں ہوتا ہے نعمتیں تو اس نے کفار کو بھی بشمار دی ہیں منکرینِ ذات کو بھی بشمار دی ہیں تو نعمتیں تو وہ سب کو عطا کرتا ہے وہ ایسا منعم ہے ایسا منعمِ حقیقی ہے جو اپنے بدترین دشمنوں پر بھی انعیات کرتا ہے وہ بینیاز ہے اسے اس سے فرق نہیں پڑتا ہاں وہ عزماتا ہے سب کو عطا کر کے بھی عزماتا ہے چھین کر بھی عزماتا ہے تو نعمتوں سے پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب چیزیں ہیں جو باقی رہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیاں جو باقیات السالحات ہیں نیک عامال جو باقی رہنے والے ہیں وہ سب سے بہتر بدلہ ہیں وہ سب سے بہتر کمائی ہیں جہاں تک المال والبنون زینت الحیات الدنیا اس کا پہلا حصہ کہ یہ مال اور یہ بیٹے یہ سب تو دنیا کی زینت ہے دنیا کا ایک دھوکہ بھی سمجھیں اس کو یہ سب کچھ دنیا کا ساز و سمان ہے آخرت میں اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز میرے اور آپ کے لئے نفع بخش ہے تو وہ نیک عامال ہے اور نیک عامال کا یہ سرمایہ جس شخص کو قیمتی ہوتا ہے وہ ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے باز رکھتا ہے جو اس کے نیک عامال کو برباد کرنے کا سبب بن سکے ہم نے پہلے پروگرام میں آپ کے سامنے ایک مثال ایک تو رکھی تھی کہ اس شخص سے زیادہ کم اکل بے وقوف کون ہوگا جو اپنی ساری زندگی محنت کرے اور ایک ایک پائی جوڑے اور ایک مکان بنائے منزل پر پہنچے مکان بنانے کے بعد اس کو فرنش کرے اور پھر آخر میں سارا کچھ کرنے کے بعد جب اس نے تھک کر ایک مقام حاصل کیا ایک مکان بنایا پیسے جمع کیے اس کی تائیشات اور لگزشات اس کی جو جو بھی اس میں آسائشات ہیں وہ پوری کی اور اس کے بعد اس کو وہ آگ لگا کر راک کا دیر بنا دے تو کون اس شخص کو عقل مند کہے گا کہ اس نے ساری زندگی لگا کر جو ایک مکان بنایا تھا اس مکان کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دے وہ بہترین گاڑی لے کے آئے اور بہترین گاڑی کو گھر کے سامنے لاکر کھڑا کرے گھر والوں کو بلائے اور ان کے سامنے اس گاڑی کو آگ لگا دے تو اس سے زیادہ بے وقوف شخص کون ہو سکتا ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مثال دی ہے ان لوگوں کی جو اپنے آمال کو برباد کر دیتے ہیں فرمایا ایسے لا تکونو کلتی نقزت غزلہ ایسی عورت کی طرح مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے رات بر لگا کر ساری رات رت جگہ کٹ کر اس نے دھاگہ بنا اس نے سوت کا اور منباد قوت انکاسا بڑی محنت کر کے اس نے یہ کام کیا اور اس کے بعد اس سوت کو صبح ہوئی تو اس سوت کو اس دھاگے کو توڑ کر رکھ دیتی تو ساری رات کی کمائی اس نے ضائع کر دی بلکل ایسے ہی ہمیں ان سارے آمال کی خبر ہونا چاہیے ہمیں شعور ہونا چاہیے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے ان کاموں سے ان معاملات سے جن سے ہمارے آمال برباد ہوتے ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنی دانست میں بہت اچھے کام کر رہے ہوں اور اپنی دانست میں بہت ساری نیکیاں جمع کر رہے ہوں لیکن جب اللہ کے سامنے جائیں تو پتا چلے کہ تم نے تو فلان فلان کام کر کے اپنے آمال کو خود اپنے ہاتھوں سے راک کر دیر بنایا تھا تم نے یہ کام بھی کیا تھا ہم نے تمہیں منع فرمایا یہ کام بھی کیا تھا اس سے بھی منع فرمایا یہ کام بھی تم نے کیا ہم نے اس سے منع فرمایا اور بتایا تھا کہ ان کاموں کے کرنے سے تمہارے آمال برباد ہو جائیں گے عمومی مزاج عمومی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ برائی نیک آمال کو ختم نہیں کرتی برائی نیک آمال کو ختم نہیں کرتی عمومی مزاج عمومی معاملہ یہ ہے لیکن کچھ برائیاں یا کچھ نافرمانیاں یا کچھ عامال عامال بد ایسے ہیں جن کے کرنے سے باقی عامال بھی نیک عامال بھی برباد ہو جاتے ہیں عام طور پر نیک عامال پھیلتے ہیں عام طور پر نیکیاں برے عامال کو ختم کرتی ہیں جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یزہب نسیعات بے شک نیکیاں جب آتی ہیں تو برائیاں چلے جاتی ہیں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی اپنے بندے کو نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوا دیتا ہے اور جب وہ کر چکتا ہے اس عمل کو کر لیتا ہے تو پھر اس کو کم سے کم دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ یا اس سے بھی زیادہ اپنی رضا کے مطابق عطا کرتا ہے اور نیکیوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے نیکیاں آتی جاتی ہیں گناہوں کے لیے جگہ سمٹتی جاتی ہے نیکیاں آتی ہیں جیسے ایک آدمی اپنے گھر سے چلا مسجد کے لیے چلا تو اب وہ دو پاؤں سے ظاہر ہے چل رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک پاؤں جب وہ زمین پر رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور دوسرا پاؤں جب وہ اٹھاتا ہے چلنے کے لیے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اللہ اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے ایک گناہ کم کرتا ہے اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ نیکیاں آنے سے گناہ خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں نیکیاں گناہوں کا وہ اریزر بن جاتی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں نیکی جہاں آتی چلی جاتی ہے گناہ مٹتا چلا جاتا ہے اور نیکی کم سے کم دس گناہ پھیلتی ہے اور سات سو گناہ تک پھیلتی ہے اور جتنی نیکی پھیلتی ہے اتنا اتنا وہ برائی کا عمل سمٹتا چلا جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کو بے شمار چیزیں معاف کر دیتا ہے آپ وضو کرتے ہیں وضو کے آزاد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وضو کے آزاد کے دھونے کی وجہ سے ان ہاتھوں ان کانوں ان چہروں سے ان آنکھوں سے ان پاؤں سے ان قدموں سے جو گناہ ہوئے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے آپ نیک عمل کرتے ہیں نیکی کا کام کرتے ہیں تو برائی خود بخود رخصت ہو رہی ہے برائیاں نکل جاتی ہیں یہ عمومی شریعت کا عمومی پیغام یہی ہے لیکن کچھ ایسے عامال ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اتنی محلق ہیں کہ جب آدمی وہ کر لیتا ہے وہ عمل کرتا ہے وہ بات کہتا ہے وہ جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ رویہ وہ اختیار کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے پاس برائی جمع ہوتی ہے بلکہ اتنے بھاری اتنے بڑے بڑے مظالم ہیں یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ ان کی وجہ سے باقی نیک عامال بھی برباد ہو جاتے ہیں یعنی وہ نیکیوں کے لیے آتشگیر مادہ بن جاتے ہیں وہ عامال وہ جرائم اتنے خوفناک ہیں کہ ان کے کرنے سے یہ نہیں کہ صرف ایک جرم لکھا جاتا ہے جیسے عمومی مزاج شریعت کا یہاں صورتحال ملکہ مختلف ہے کہ وہ کام کرنے سے نہ صرف یہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے بلکہ وہ ساری نیکیوں کو سارے عامال کو مٹا کر رکھ دیتا ہے وہ اتنا خوفناک جرم ہوتا ہے لہذا اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان چیدہ چیدہ عامال کی طرف جو شریعت نے جن کی طرف رہنمائی کروائی تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چل سکے کہ یہ وہ عامال ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود گناہ ہیں خود جرم ہیں بلکہ ایسا خوفناک جرم ہے کہ ان کے کرنے کی وجہ سے باقی عامال بھی برباد ہو سکتے ہیں اور آدمی کو اس کی خبر اور پتا بھی نہیں ہوتا ہے ان میں ہم نے آپ کے سامنے پہلے پروگرام میں شرک کے حوالے سے جو تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے یعنی آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے حابطت آمالہم ان کے عامال برباد ہو جاتے ہیں اسی طرح جو شخص دین اسلام سے پھر جاتا ہے دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو مان لیتا ہے جیسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ مختلف قسم کے قذاب اور دجال جو جھوٹے دعوے دار ہیں نبوت کے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ بھی دعوی نبوت کریں گے وہ ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ وہ صحیح ہو سکتے ہیں وہ یقیناً مرتد ہوں گے وہ یقیناً کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گے اور ان سے دلیل مانگنا بھی کفر کی علامت ہوگا یقیناً وہ کفر پر ہوں گے جتنے بھی لوگ نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے اور دلچسپ عمر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک عیسائی کسی ایک یہودی نے کسی ایک بنی اسرائیلی نے دعوی نبوت نہیں کیا یہ جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے یہ بنی اسرائیل سے عیسائیوں اور یہودیوں سے ہٹ کر ان لوگوں نے دعوی نبوت کیا جیسے یہاں برے سغیر پاک و ہند میں بھی غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا اور اس کو امت نے بالاتفاق ایک جھوٹا شخص قرار دیا اور اس کے دعوی نبوت کو باطل قرار دیا تو جو شخص ایسے کسی شخص کی پیروی کرے گا وہ بھی اپنے عمال برباد کرے گا جو ایسا دعویٰ کرے گا وہ بھی اپنے عمال برباد کرے گا یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر باقی کسی بھی دین میں چلا جائے یا کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے اس کے عمال برباد ہو جائیں گے یہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جو پیدائشی طور پر یا اپنے موروسی طور پر کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے قرآن نے یہی فرمایا کہ جب تک وہ اسلام نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک ان کے نیک عمال کو قبول نہیں کیا جائے گا ہم عمال عمال سالحہ کی بربادی کے اسواب بیان کر رہے ہیں لہذا وہ شخص جو دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہوتا ہے ارتداد کی کیفت اختیار کرتا ہے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر لیتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو پیدائشی یا ابتدائی طور پر ہی نون مسلمز ہیں ان کی ہم بات یہاں نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں جو اللہ نے اور شریعت نے جو پیغام دیا ہے وہ واضح ہے اور اس میں پیغام دے چکا اللہ تعالیٰ وَمَنْ يَبْتَغْ غِرَ الْإِسْلَامِ الدِّينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام کے سوا کسی کا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے ہاں اور نہ ہی عمال قابل قبول ہوں گے یہاں بحث ہے عمال برباد ہونے کی تو وہ شخص جو اسلام کے دائرے میں ہو پیدا مسلمان ہوا یا اس نے اسلام قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد وہ اسلام کو چھوڑتا ہے اور اسلام چھوڑ کر یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کو چھوڑ کر جیسے ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس کو چھوڑ کر کسی باطل عقیدے کو کسی جھوٹے عقیدے کو مانتا ہے تو ایسے شخص کے عمال برباد ہو جائیں گے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ جو شخص اللہ کے فرشتوں کو اللہ کو رسولوں کو گالی دیتا ہے ان کو برا بلا کہتا ہے تو یہ شخص بھی اصل میں اپنے عمال کو برباد کر لے گا جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے حجر و شجر کو سجدہ کرتا ہے جادو پر یقین لگتا ہے جادو کا نقی تصدیق کرتا ہے کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے اور کسی باطل عقیدے کو اپنے لئے جائز سمجھتا ہے جیسے زنان کو حلال کر لیتا ہے نماز کو حرام سمجھتا ہے اور دین میں شک کرتا ہے اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شک کرتا ہے یہ شخص بھی اپنے عمال کو برباد کروا لے گا اسی طرح عمومی طور پر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات لکھی کہ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں صفات میں اختیار میں کسی بھی طرح کا شرک کرتا ہے علوہیت میں شرک کرتا ہے وہ یقیناً نہ صرف یہ کہ بہت بڑے جرم کا مرتقب ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے سابقا جتنے بھی نیک عمال ہیں ان کو برباد کروا لیتا ہے اور ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی عظمت اور شان والا ہے وہ پھر اس کو اپنے رحمت سے بدلہ عطا کر سکتا ہے اور شرک پر بر جائے تو بہرحال اس کے عمال جو شریعت نے پیغام دیا ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں شرک اتنا خوفناک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنابِ انبیاء علیہ وسلم کا ذکر سورہ الانعام میں اٹھاسی نمبر آیت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کیا اور ان سب کا نام لے کر کہا کہ ہم نے ان سب کو ان پر فضل کیا اگر یہ شرک کرتے اگر یہ بھی کسی طور پر شرک کے مرتقب ہوتے تو ہم ان کے عمال کو ضائع کر دیتے بلکہ نبی مکرم علیہ السلام کو یہ پیغام دیا لَا اِنَّا شْرَكْتَ لَا يَحْبَتَنَّا عَمَلُكَ اور یہی پیغام مکہ والوں کو دیا ہے کسی نبی نے بشمول نبی مکرم علیہ السلام نے کسی نبی نے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے احسار میں ہوتے ہیں محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کرنا تھا یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے اور ہمارے لیے شرک کی صورتگری کو واضح کرنے کے لیے اور شرک کی ہلاکت خیزی کو بیان کرنے کے لیے اصل میں ہمیں پیغام دیا ہے بگرنا کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس سے شرک کا احتمال بھی کیا جا سکتا ہو اور جو شرک کی بابت سوچ بھی سکتا ہو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کو معصوم رکھتا ہے محفوظ رکھتا ہے اور ان کی عظمت اور عزت یقیناً اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور حسار میں ہوتی ہے لہٰذا ان کے بارے میں تو یہ نہیں سوچا ہاں ہمارے لیے اس جرم کی ہلاکت خیزی کو اور اس خوفناک جرم کی تباہی اور بربادی کو اصل میں بیان کرنے کے لیے ایک آخری مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی نبی بھی شرک کرتا تو اس کے بھی آمال ضائع ہو جاتے ہیں تو جو انبیاء کے آمال ضائع کروا سکتا ہے ایسا جرم عام انسان کریں تو ان کے ساتھ کیا بنے گا یا ان کے آمال کس درجے اور کس کام کے ہوں گے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ مشرقین مکہ سے بھی کہا گیا نیکیاں بہت بڑی بڑی اجال تم سے کہا یا تلحاج و امارت المسجد الحرام اللہ تعالی نے ان سے کہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا حاجیوں کے خدمت کرنا ان کو رہائش دینا ان کی خدمت گزاری کرنا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا تم سمجھتے ہو کے بہت بڑے عامل ہیں اور یہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ اللہ پر ایمان لانے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے برابر ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے گویا اللہ پر ایمان لانا آخرت کے دن پر ایمان لانا بیت اللہ کی تعمیر سے بڑا کام ہے اور حاجیوں کو پانی پلانا خدمت کرنا ان کو سہولیات فرام کرنے سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اگر اس کا یقین آخرت پر نہیں رسول پر نہیں اللہ پر نہیں تو بے شک بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا ہو اللہ کو اس کے ایسے بڑے بڑے عامال کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے یا ایوہ اللہ زین آمنو اتیو اللہ و اتیو رسول ولا تبتلو اعمالکم کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کروالینا گویا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے نکلتا ہے یہ بات زیادہ حساس بات ہے ناظرین اکرام بات صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ شرک کرے بلکہ یہ اتنا اس طرف پھیلاؤ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کو نہیں مانتا جس حکم کو وہ جان چکا جس حکم کے بارے میں وہ فہم حاصل کر چکا اور جس حکم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کو پہنچ چکا اگر وہ بات نہیں مانتا انکار کرتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ تو پھر یہ خطرہ یہ خوف اس کے سامنے اس کے سر پر یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ اس ایک بات ساری باتیں نہیں یا سارا دین نہیں وہ ایک بات جو دین سمجھنے کے باوجود اس نے چھوڑی اور دین کا حصہ ماننے کے باوجود اس پر اس نے عمل نہ کیا وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ کی یہ تلوار اس پر چل سکتی ہے اللہ بہت کریم ہے بہت رحیم ہے بہت معاف کرنے والا ہے بہت مہربان ہے بہت غفار اور غفور ہے لیکن یہ اصول اپنی جگہ موجود ہے وہ چاہے تو یہ عمال برماد کر سکتا اور یہ پیغام ہے حاصل میں یہ پیغام ہے اللہ کی طرح سے کہ جہاں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلو گے تو یہ خوفناک کیفیت تمہارے اوپر تاریخی جا سکتی ہے نافذ ہو سکتی ہے یہ صورت وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ اپنے عمال کو ذائع مت کروالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر میرا امتی کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا اِلَّا مَنْ عَبَا مَگر ان لوگوں کے سوا جو جنت جانے سے انکار کر دیں گے قیلہ مَنْ يَا بَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت جانے سے انکار کر دیں گے تو آپ نے فرمایا آپ نے اس کی وضاحت فرما دی آپ فرماتے ہیں مَنْ عَطَعَنِي فَقَدْ دَخْلَ الْجَنَّةِ جو میری عطاعت کریں گے جو میری بات سنیں گے جو میری بات مانیں گے وہ تو جنت میں چلے جائیں گے وَمَنْ عَسَانِي فَقَدْ عَبَا اور جو میری نافرمانی کرے گا یعنی میں نے کوئی کام کہا اور اس وہ نہیں مانتا میں نے کسی کام کا حکم دیا اور وہ نہیں مانتا جو میری نافرمانی کرے گا فَقَدْ عَبَا اصل میں وہ جنت چاہنے سے انکار کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو ماننا اس قدر ضروری اور لازمی قرار دے دیا فرمائے وما آتاکم الرسول فخضوہ وما نحاکم عنہ فنتہو ہمارا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو وہ پکڑ لو وہ اخذ کرو اس پر چلو اور جس سے منع کر دے وما نحاکم عنہ فنتہو جس سے منع کر دے اس سے بال آ جاؤ نبی مقرم علیہ السلام کا عدب و احترام اور آپ کی اطاعت اس قدر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہرشاد فرمایا اے ایمان کا دعویٰ اظہار کرنے والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور نہ نبی کو ایسے پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار کرو احسن ہو انتہبت عامالکم کہ تمہارے عامال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو کہ تم نے کیا کیا ہے اے ایمان کا اظہار دعویٰ کرنے والو اللہ اس کے رسول سے آگے وقت بڑھو یہ وہ ساری صورتیں ہیں عطاعت کرنا عدب و احترام کرنا اپنی آوازوں کو پست رکھنا اپنی خواہشات کو نیچے کرنا نبی جو دیں وہ لے لیں اور جس سے منع کر دیں اس سے رکھ جائیں نبی کی بات کو سننا نبی کی بات کو ماننا یہ اس قدر ضروری ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے اور جان بوجھ کر نہیں کرتے ایک ہے انجانے میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی کوئی کتاہی ہو گئی ایک ہے جان بوجھ کر شریعت کے کسی حکم کو آپ چھوڑ دیں تو یہ عامال برباد کروانے کی ایک صورت بن سکتی ہے عامال کی بربادی کا راستہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی بات کو ناماننا یا آپ کی حدیث آپ کی کول اور فعل کو جاننے کے بعد اپنی مرضی کرنا اپنی خواہش پر چلنا یہ ایسا خوفناک عمل ہے کہ یہ آپ کے عامال کو برباد کروا سکتا ہے یعنی عامال سالحہ کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب نبی مکرم علیہ السلام کی مخالفت ہے قرآن مجید میں ہی اللہ تعالی نے ایک چاہت فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے رسول کی مخالفت کرتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اس بات کے بعد یا اس کیفیت کے بعد کہ حق اس پر آ چکا بینات کے ساتھ بیان کیا جا چکا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ جبکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے ہدایت آ چکی ہے ہدایت کو کھول کر بیان کیا جا چکا ہے اور ہدایت کس کے ساتھ آئی ہے وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِ وہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی ہدایت اب کسی اور پر نہیں اترے گی اور نہ کسی اور پر اتری ہے جو صاحب کا انبیاء پر اتری وہ زمانہ گزر چکا نبی مقررم اور اسلام کے بعد ہدایت صرف آپ پر آئی اور آپ بتائیں گے کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں اور دینِ حق کیا ہے لہٰذا جو شخص وَمَنِيُشَاقِقِ الرَّسُول جو رسول کی مخالفت کرے گا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ الْحُلُدَ اس بات کے بعد کہ حق آیا حقیقت کھل چکی ہدایت واضح کی جا چکی بیانات بیان کی جا چکی اس کے بعد بھی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر اس کی کیا قیفیت ہوگی وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ مومنوں کا راستہ چھوڑتا ہے یعنی نبی پاک لإسلام کا راستہ مومنوں نے اختیار کیا نبی پاک کا راستہ چھوڑتا ہے مومنوں کا راستہ چھوڑتا ہے تو پھر نوولی ہی ماتو اللہ ہم اسے وہاں لوٹائیں گے جہاں یہ لوٹنا چاہتا ہے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وَسَاعَتْ مَسِیرَہ اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا اب آپ یہاں دیکھئے کہ جو شخص رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے وہ نہ صرف اس کے اعمال برباد ہوں گے بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور آپ کی نافرمانی میں چلنا ایمان کا خطرہ ہے ایمان برباد ہو جائے گا اور جہاں ایمان برباد ہو جائے وہاں اعمال ہی اعمال کا کیا ٹھکانہ یا کیا ان کا باقی رہنا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو میرے رسول کی مخالفت کرتا ہے قریب ہے کہ اسے کوئی فتنہ آ لے قریب ہے کہ اس پر کوئی فتنہ آ جائے اور یہ فتنہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے اعمال سالحہ سے ہاتھ دو بیٹھے یہ بہت بڑی آزمائش ہے مثال بہت ساری مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں یہاں ہم آپ کے سامنے ایک مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے اور آپ کی بات کے حوالے سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ ان کا بتیجہ ایک صحابی ہے ان کا بتیجہ کنکریاں پھینک رہا تھا راستے پر پتھر مار رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہم بھی خامخاق کی نشانے بازی کی جاتی ہے چاہے کوئی غلیل سے کرے چاہے کوئی گن سے کرے کسی ہتھیار سے کرے خالی تیر اندازی کسی جگہ پر کرے ایسی جگہ پر جہاں سے کسی کا گزر ممکن ہے راستہ ہو تو یہ کنکریاں پھینک رہا تھا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا اپنے بتیجے کو منع کیا کہ لا تفعال ایسا نہ کرو یہ کنکریاں پھینکتے ہو کوئی مقصد نہیں ہے چھت پہ کھڑا ہے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ کوئی نوجوان آکے نیچے پھینک دی ہے یا کوئی چیز اس نے گلی میں پھینک دی ہے کوئی چیز اس نے راستے پر پھینک دی ہے اور کوئی چیز اس نے بے ساختہ تھرو کر دی ہے اور اس نہیں دیکھا سمت کونسی ہے کس کو لگے کس کو نقصان پہنچائے کیا فائدہ کیا نقصان کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ ایک فضاء میں ایسا جیسے ہمارے ہاں یہ جتنی بھی آتش ماضی ہوتی ہے اور جتنی بھی ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اس کا کیا مقصد ہے وہ کونسی خوشی ہے اور پھر اس سے آپ دیکھتے ہیں کتنے کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں مختلف لوگوں کی جان چلے جاتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہم اس کی مماثلت ڈھونڈ سکتے ہیں آج کل جن خوفناک دھاگوں سے یا مختلف قسم کی جو دھاتی تارے ہیں ان سے یہ جو پتنگ بازی کی جاتی ہے اور وہ پتنگیں جب ٹوپتی ہیں سواروں کو وہ ان کے گلے کاٹتی ہیں ان کے بچوں کو یا ان کے بڑے بوڑوں کو یا جو بھی اس کا شکار ہو جائے حادثے کا شکار ہوتا ہے اور یہ خون جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جانبر نہیں ہو سکتے تو اس طرح کے کاموں سے منع کیا مثال اور دلیل کیا ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ اپنے بتیجے کو زمین پر ہوا میں اور راستے پر بیٹھے ہوئے پتھر پھینک رہا کنکریاں مار رہا ہے تو آپ نے اس کو منع فرمایا ایسا نہ کرو تو وہ اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کیا حرج ہے کیا مسئلہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے منع فرمایا ہے راستے پر کنکر پھینکنے سے تو اس نے پھر کہا کہ میں میں کیا کر رہا ہوں یا اس نے یہ رویہ ظاہر کیا کس سے کیا فرق پڑتا ہے خالی راستہ ہے میں کنکریاں پھینک رہا ہوں جو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں تو آپ نے اس بچے کو جب یہ پیغام سنا دیا تو پھر بھی وہ باز نہیں آیا تو فرمایا کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں اور تم باز نہیں آ رہے میں تمہاری اس وجہ سے تمہاری اس عمل کی وجہ سے آج کے بعد لا اکلم کا عبادہ کبھی تم سے بات نہیں کروں گا یعنی میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں میں تمہیں نبی پاک کا فرمان سنا رہا ہوں اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ حرج کیا ہے مسئلہ کیا ہے یہ ایک مثال تھی آپ کے سامنے ہم نے اس کا ذکر کیا اس کی مماثلت کی وجہ سے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے کام انسان ایسے کرتا ہے جس سے اللہ کے نبیر اسلام نے اس کو منع فرمایا اور آپ نے جس سے منع فرمایا ہو اس کام کے کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اور جس کام کا حکم آپ نے دیا ہو اس کام سے مفرقی اس کام سے فرار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے لہذا کام کی بات یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے نبی مقرم الاسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد بہت سارے نیک عامال جمع کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور جاننے اور فہم حاصل کرنے کے بعد بھی رسول اللہ کی مخالفت کو ترق نہیں کرتا اور نبی مقرم الاسلام کی کسی سنت کی خبر پا کر اس سنت کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے علم کو حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے عمل سے باز نہیں آتا اور سنت کے عمل کو روندنے کی کوشش کرتا ہے تو اس آدمی کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اسے اس کی خبر تک نہیں ہوگی کس کے ساتھ کیا ہوا یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس کے پاس تو بڑی نمازیں بڑے نیکی کے کام بڑی خیرات بڑے صدقات بڑے بڑے عالی کام اس نے مساجد بنوائی مختلف جگہ پر نیکی کے کام کی لیکن وہ ایک سنت وہ ایک عمل وہ ایک طرز عمل جو نبی مقرم الاسلام نے لازم قرار دیا جو نبی مقرم الاسلام کی زندگی سے ملا اور ہم نے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی وہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے نیک عامال کو بھی اپنی ساتھ راک کا ڈھیر بنا سکتا ہے اس لئے ناظرین اکرام جتنے کام ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کاموں پہ غور کیجئے اپنے عامال کو محفوظ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ اس فتنے کا شکار ہو جائیں اپنے رویے کو بہتر کیجئے آئیے ایک اور کام ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو عامال کو برباد کر دیتا ہے ایک ہم نے آپ کے سامنے عمل حسد رکھا تھا پہلے پروگرام میں کہ نبی مکرم الاسلام نے فرمایا تھا ان الحسد یا اکل الحسنات کما تاکل نار الحتب حسد نیکیوں کو اس طرح سے بھسم کر دیتا ہے اس طرح سے راک کا ڈھیر بنا دیتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ختم کر دیتی ہے تو حسد کا ہم نے تفصیلی ذکر پہلے پروگرام میں کیا تھا آج جو دوسرا بڑا عمل مخالفت سنت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بعد جو خوفناک پہلو ہے جو عامال کی تباہی اور بربادی ہے اور نیک سال عامال کو ختم کر دیتا ہے راک کا ڈھیر بنا دیتا ہے وہ کون سا ہے وہ عمل ریاکاری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جو تم پر مجھے تم لوگوں کے حوالے سے جس چیز کا میں خوف رکھتا ہوں یا خوف کا شکار ہوتا ہوں یا میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو جائے وہ عمل وہ کام یعنی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کروگے مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم دین کے بڑے بڑے کاموں کو چھوڑ دوگے نماز کو چھوڑ دوگے مجھے ایک کام ایسا ہے جن کاموں میں میں تمہارے لئے ڈرتا ہوں ان میں سب سے بڑا جو خوف مجھ پر تاری ہے وہ یہ ہے کہ کہیں تم شرک اسگر کا شکار نہ ہو جاؤ مجھے سب سے زیادہ خوف یہ بات دلاتی ہے شہابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اسگر کیا ہے تو آپ نے فرمایا الریا شرک اسگر ریاکاری ہے دکھلاوا ہے دکھاوا یہ شرک کی ہی ایک قسم ہے اور قیامت کا دن ہوگا لوگ اپنے نیک عامال کا بدلہ اللہ کے پاس لینے جائیں گے اور اپنے نیک عامال کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس سے بدلہ چاہیں گے تو اللہ تعالی ریاکاری کے مبتلا لوگوں کو اور ریاکاری کے جو جن کا محبوب مشغلہ تھا ریاکاری کرنا ان لوگوں کو جب یہ جائیں گے اور نیک عامال کا بدلہ چاہیں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے اِذْحَبُوا الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَعَوُونَ فِي الدُّنِيَا ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دنیا میں تم یہ نیک عامال دکھایا کرتے تھے یا جن کے جن کے سامنے اترایا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ ان سے ان عامال کا بدلہ لے لو فَنْزُرُوا حَلْ تُجْزَوْنَ اِنْدَهُمْ جَزَاءً پھر دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے اس کا کیا بدلہ ہے یعنی تم میرے لیے تو یہ کام کرتے نہیں تھے تو جن کے لیے کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کے ان نیک عامال کا بدلہ لے لو پھر دیکھو وہ تمہیں کیا جزا اور کیا بدلہ دیتے ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالی بہت بہتر بدلہ عطا کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں اچھا بدلہ دینے کی سکت طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی یہ حوصلہ کسی اور میں ہے کہ وہ آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ دے سکتا ہو یہ اللہ کی ذات ہے یہ اللہ کی عظیم ذات ہے جو لوگوں کو معمولی معمولی عامال پر بھی بہت بڑا بڑا بدلہ عطا کرتا ہے آپ عسیرم بن وقش یا عسیرم رضی اللہ تعالیٰ ان کو یاد کیجئے جو غزوہ احد میں آئے مسلمان ہونے کے لئے اس سے پہلے آپ نے ان کو بیشمار مرتبہ دعوت دی ہے صحابہ نے دعوت دی ہے اس عیرم بہت بہادر اور بہت شہزور آدمی تھے بڑے نامور آدمی تھے اور بڑے محبوب تھے مدینہ والوں کے ہاں لیکن مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ہاں ان کا ذکر کم ملتا ہے یہ آئے اور غزوہ احد میں آپ کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے کلمہ توحید بلند فرمایا نبی مکرم اسلام اس سے پہلے غالباً انہی کا ذکر ملتا ہے کہ دو مرتبہ یہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کے ساتھ لڑنے کی اجازت چاہیے آپ سے جو ہیں وہ آپ کے اخلاق و کردارت سے محبت کرتے تھے آپ انہیں بار بار پوچھتے کہ تم تم ایمان لائے چکے ہو اسلام لائے چکے ہو تو انہوں نے کہا میں اسلام نہیں لائے تو آپ نے فرمایا مجھے کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ مسلمان ہوتے ہیں اسی جنگ میں مسلمان ہوتے ہیں حالت جنگ میں ہی آتے ہیں حالت جنگ میں ہی اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر کافروں کو قتل کرتے ہوئے خود بھی شہید ہو جاتے ہیں تو نبی مکرم اور اسلام نے ان کی شہادت پر ارشاد فرمایا تھا عاملہ قلیلن و اجیرہ قصیرہ عمل تو بہت ہی تھوڑا کیا لیکن عجر بہت بڑا پاکیا گویا ابھی آیا تھا نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ زکاة نہ خیرات نہ کچھ اور براہ راس میدان جہاد میدان جنگ میں مسلمان ہوا کچھ وقت لڑا اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہوئے اصل میں فرما رہے ہیں عاملہ قلیلن و اجیرہ قصیرہ عمل تو بہت ہی تھوڑا ہے یعنی ابھی آیا ہے ابھی لڑا ہے اور ابھی شہید ہو گیا ہے عاملہ قلیلن و اجیرہ قصیرہ عمل تو تھوڑا کیا لیکن عجر بہت بڑا پاک ہے یہ اللہ کی شان ہے وہ چھوٹے چھوٹے اور معمولی معمولی عامال پر کتنا بڑا انعام دے دے یہ اس کی مرضی ہے لیکن اس کو دیتا ہے جو اس کے لیے کرتا ہے جو اس کے لیے نہیں کرتا اس حدیث کو یاد کیجئے جن میں سب سے پہلے جہنمیں جن تین لوگوں کو پھینکا جائے گا اس کا ذکر کیا اور وہ تین چھوٹی کے دین کے کام ہیں یعنی لاوت و تبلیغ کا کام کرنا جہاد کا کام کرنا جہان قربان کر کے شہید ہو جانا اپنے مال کو اپنے رب کی راہ میں قربان کرنا یہ چھوٹی کے تین عامال ہیں لیکن چونکہ اللہ کے لیے نہیں تھے اس لیے ان کا آجر اور بدلہ نہیں مل رہا اور اللہ کے لیے ہو تو ایک ایسی عورت جو اپنی بدکاری کی وجہ سے معروف ہے اپنے زناکاری کی وجہ سے معروف ہے صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں نبی مقرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی عورت جو زنا کرتی ہے زنا کے لیے معروف ہے بدکاری کے طور پر معروف ہے وہ راستے میں سے جا رہی ہے اس نے دیکھا کہ ایک کتہ کومے کے باہر گیلی زمین کو چٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے وہ کومے میں اترتی ہے اپنے موزے میں پانی بھرتی ہے اور اس جانور کو پلاتی ہے اللہ نے اس جانور کے ساتھ شفقت اور رحمت کا سلوک کرنے کی وجہ سے چھوٹا سا عمل ہے بظاہر کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے اور اس کا ذاتی عمل انتہائی خوفناک ہے لیکن نبی مکرم اسلام نے اللہ کی اصل میں شان بیان فرمائی ہے اور نیک عامال کی حقیقت اور اصلیت سامنے رکھی ہے کہ یہ کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بدکارہ کو نہ صرف یہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں گھر عطا کرتا ہے جنت میں داخلہ عطا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں عامال کی کوانٹی نہیں چاہیے کوالٹی چاہیے جو اس کے لیے ہے اس کا عجر بہت بڑا ہے وہ بہت بڑی نوازشات والا ہے چھوٹا عمل ہو تو بھی اس کو بڑا کر دیتا ہے چھوٹے سے عمل کا بدلہ بھی بہت بڑا عطا کرتا ہے اور بہت بڑے بڑے عامال اگر اللہ کے لیے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرتا ہے اور جب یہ لوگ اللہ کے سامنے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا ان کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے یہ عامال کیے تھے پھر دیکھو ان کے پاس تمہارے عامال کا کیا بدلہ اور کیا جزا ہے ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ عامال کی کن کن کاموں سے بربادی ہوتی ہے عامال صالحہ کی یہ کام آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آپ کی خدمت پیش کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی